بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم تیرہویں سفارے میں سورہ یوسف اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے سورہ یوسف کا کچھ حصہ بارویں سفارے کے آخر میں ہے سورہ یوسف میں اللہ تبارک تعالی نے بہت اہم مضامین ذکر فرمائے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل جو لوگ ہیں ان کا اصل مسکن تو شام تھا یہ شام سے مصر میں کب اور کیسے منتقل ہوئے تو اس پر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر میں اختیار عطا فرمایا تو پھر یہ اس وقت شام سے سارا خاندان منتقل ہو کر مصر میں رہائش پذیر ہوا اور جب یہ لوگ شام سے مصر منتقل ہوئے تھے تو اس وقت تھوڑے سے تھے بہتر افراد پر مشتمل ان کا خاندان اور قبیلہ تھا اور پھر یہ قبیلہ اللہ پاک نے اس میں وہ برکت دی ان کی نسلیں ان کے خاندان بڑھتے چلے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب مصر سے نکلے اور اللہ پاک نے فیرون کی سزاؤں سے عذیتوں سے انہیں نجات دی تو اس وقت چھے لاکھ کی ان کی تعداد تھی تو یہ نبیوں کا خاندان تھا اتنی اللہ پاک نے اس خاندان کے اندر برکت رکھی اور سور یوسف میں جس پوری سورت کا خلاصہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے عزیزوں نے اشتداروں نے اور چہنے والوں نے ایک وقت نکالا اور نکلنے پر اور ہجرت پر مجبور کیا اور ایک عرصہ پھر مدینہ منورہ رہنے کے بعد پھر اللہ پاک نے دوبارہ وہ اختدار عطا فرمایا مدینہ منورہ میں ایک ریاست بھی قائم ہو گئی اور اس کے بعد اللہ پاک نے مکہ بھی فتح کر دیا اور وہ سارے کے سارے لوگ جو جانی دشمن تھے اور جو خونی دشمن تھے وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ارشاد فرمایا سمجھایا یہ بتایا یہ کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خاندان نے ان کے بھائیوں نے اور قریبیوں نے حسد کر کے نفرت کر کے بغض کر کے ان کو اپنے گھر سے نکالا اور باپ سے دور کیا اور بالاخر ان کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارہ تعالی نے انہیں حکومت اور اقتدار جب عطا فرمایا تو وہ سارے کے سارے بھائی وہ آ کر معذرت کرنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی معافیاں مانگنے لگے تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پیشنگوئی یہ بتائی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو بھی اپنی قوم سے اپنے خاندان قبیلے سے نکلنا پڑے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہی خاندان والے قبیلے والے یہ آپ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہوں گے اور آپ ان کے حق میں جو چاہیں گے فیصلہ کر سکیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے اختیار دیا اور سارے برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے آگے اور ہاتھ بان کر کھڑے ہوگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا تصریب علیکم اليوم میں آج تم سے کوئی مواخضہ نہیں کرتا ہوں اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے بلکل یہی جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے مکہ فتح جب ہوا تو یہی کلمہ ارشاد فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آج میں تم سے کسی بھی قسم کا مواخضہ نہیں کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو امتحانات لیے اس صورت میں ان امتحانات کا بھی ذکر ہے سبر کا امتحان امانت کا فراست کا استقامت کا حلم اور بردواری کا اور توازوں کا ان تمام امتحانات میں یوسف علیہ السلام سو فیصد کامیاب نکلے اور اللہ پاک نے اس کے بدلے میں انہیں نبوت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا یوسف علیہ السلام نے چونکہ تربیت اپنے والد محترم حضرت یاقوب علیہ السلام کے یہاں پائی لہذا اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف پر غلانے کی کوشش کی اور جو اسباب ہو سکتے تھے انہوں نے سارے اختیار کیے لیکن یوسف علیہ السلام گناہ کے قریب تک بھی نہیں گئے بالآخر یوسف علیہ السلام کو دھمگی دی گئی کہ اگر آپ اس گناہ کے لیے امادہ نہ ہوئے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا یوسف علیہ السلام نے سات سال کی جیل کی صحبتیں برداشت کر لی لیکن اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا حالانکہ گناہ ایک عارضی گناہ لیکن اس پر جو ملنے والا گناہ ہے وہ دائمی ہے تو یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا اور اللہ پاک نے ارشاد فرما قدالک علی نصرف عنہ سوء والفحشا اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے بےہیئی اور گناہ کو ہم نے دور کیا انہو من عبادن المخلصین وہ ہمارے خاص چنے ہوئے آدمی تھے وہ گناہ کے قریب کیسے جا سکتے تھے تو اس سے ان کی عصمت بھی ثابت ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں پھر جیل میں جو وقت ان کا گزرا وہ وقت بھی بڑا عجیب گزرا جیل میں بھی انہوں نے اپنا منصب نہیں چھوڑا اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت کی طرف جیل والوں کو بھی انتہائی شفقت اور پیار سے محبت سے ان کو دعوت دیتے رہے اور یہ کہتے رہے مجھے بھلا تم یہ بتاؤ کئی بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی بندگی بہتر ہے تو اس طرح سے جیل کے اندر بھی انہوں نے اللہ کی توحید کی بات کی اللہ کی وحدانیت کا پیغام جیل والوں کو سنایا بالآخر جیل سے رہائی کے بندبست اور اسباب بن گئے اور وہ اس طرح سے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا بادشاہ نے اپنے عراقین سے اس کی تعبیر جاننا چاہیے سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ایک شخص جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا اس نے کہا جیل میں ایک شخص ہے وہ بڑی اچھی خواب کی تعبیر جانتا ہے چنانچہ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں پہنچا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تعبیر بھی اور تدبیر بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے ملک میں قہت آنے والا ہے اور ایک طویل زمانہ قہت رہے گا اور اس قہت کے اثرات اتنے سخت ہوں گے کہ دور دراز کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے سات سال تک قہت سالی ہوگی اور سات سال سے پہلے خوب فراوانی ہوگی اور فصلیں خوب ہوگی پھر اس کے بعد سات سال قہت ہوگا پھر اس کے بعد ایک سال مزید فراوانی ہوگی تو یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی سات تدبیر بھی بتائی ہے کہ پہلے جو سات سال فراوانی کے ہوں گے ان میں جو غلہ آپ کو حاصل ہوگا اس کو سارے کو کھانا نہیں ہے بلکہ کچھ سنبھال کر رکھنا ہے اور گندم کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو کیڑا نہ لگ جائے اس کو اور اسی طرح سے پھر جب سات سال قہت والے آئیں گے تو پھر تم نے ان کو سنبھال کے خرچ کرنا ہے تو یہ جب تعبیر اور تدبیر دونوں چیزیں بادشاہ کو پتا چلی تو بادشاہ نے کہا اس شخص کو بلاؤ میرے پاس میں اس کے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی گئی کہ آپ تشریف لائیے آپ جیل سے رہا ہونے کے لیے بادشاہ آپ کا منتظر ہیں اور آپ آئیے انہوں نے ارشادت رہا ہے میں اس وقت تک نہیں آسکتا ہوں جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جائے میرے پر جو الزام لگائے تھے ان عورتوں نے اور جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا تھا اس معاملے کی جب تک صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک میں نہیں آسکتا تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتا ہے اسے کرنے کا حق ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی ان خواتین کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے پر کیوں الزام لگایا تھا چنانچہ بادشاہ نے ان سب کو جمع کیا ان سے پوچھا ان سب نے بیق زبان ہو کر یہ کہا کہ یوسف سچے تھے ہم ہی نے ان کے خلاف فروپگنڈا کیا اور ہم نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی چنانچہ جب یہ معاملہ صاف ہو گیا یوسف علیہ السلام کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا اللہ کے نبی تھے پہلے بھی اللہ پاک نے ان کو عزت دی تھی مزید ان کی عزت اور اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور پھر جب مصر میں وہ پہنچے تو بادشاہ نے ان کا استقبال بھی کیا اور بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمیا چونکہ قہت آنے والا ہے اور اس کی بہتر تدبیر میں جانتا ہوں لہٰذا جو خوراک کے جتنے بھی مسائل ہیں اور غلے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا نگران مجھے مقرر کر دیا جائے تو میں بہتر طریقے سے یہ انجام دے سکتا ہوں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سات سال ملک کا یہ نظم و نسخ چلایا اور اسی اثنا میں پھر برادران بھی آئے ان کو پتا چلا وہ تو لوگ شام میں تھے انہیں پتا چلا کہ مصر میں ایک نیک شخص ہے اور وہ غلہ خراہم کرتا ہے اور اس کے پاس غلہ جمع ہے وہ وافر غلہ دیتا ہے ہر آنے والے کو یوسف علیہ السلام بیس دراہم لے کر ایک اونٹ کا بوجھ دیتے تھے معمولی سی قیمت بیس دراہم لے کر ایک اونٹ کا بوجھ ہر ایک کو دیا جاتا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس برادران جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو سب ان کی شکلیں دیکھی پہچان گے وہ نہ پہچان پہے اور یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے وہ کہاں ہیں یوسف ایک بھائی ہے وہ کہاں ہیں وہ گم ہو گیا کہنے لگے وہ گم ہو گیا اچھا ایک اور یوسف کا حقیقی بھائی تھا بنی امین اس کی ماں شریک وہ کہاں ہیں وہ بھی گھر میں ہے وہ کیوں نہیں لائے ہو اس کو ابباجان نے نہیں آنے دیا اس لیے کہ اببا بڑے ہیں اور وہ یوسف جو گمہ ہوا ہے ہم سے بچھڑ گیا اببا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اس لیے انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے چھپانا ہے معاملے کو انہیں بچاروں کو نہیں بتا کہ یہ کیا معاملہ ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ایندہ جب تم دوبارہ آوگے تو وہ چھوٹے کو ساتھ لے کے آنا اگر تم اس کو نہیں لے کے آوگے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا تو اب تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد حکومت ہے اقتدار ہے وہ سب باتیں جو جو کہیں انہوں نے بغیر کسی سبب کے چرون چران کیے تسلیم کر لی یا کہ والد محترم سے تذکرہ کیا اس طرح سے نیک آدمی ہے چھا آدمی ہے اور دیکھیں ہمیں جو پیسے ہم لے کے گئے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لوٹا دی وہ بھی انہوں نے نہیں لیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی چھوٹے کو لے کے آو اگر نہیں لے کے آو گے تو ہم نہیں دیں گے یا قبل اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی تم پہلے بھی یوسف کو لے کے گئے تھے اور گم کر کے آگے اور پتہ نہیں یوسف کو تم نے کیا کیا ہے وہی حشر تمہیں اس کے ساتھ بھی کرو گے لیکن بارحال جب انہوں نے آہد کیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ لے کے آئیں گے یا قبل اسلام نے اعتماد کر لیا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ باپ کو اولاد پر غلطی کے بعد بھی اعتماد کر لینا چاہیے اعتماد کر لینا چاہیے یقین دیہانی جب انہوں نے کرائی ہے تو اعتماد کرنا چاہیے لیکن یہ کہا یا قبل اسلام نے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی کو میں نگران اور نگاہبان بناتا ہوں تمہاری باتوں پر مجھے اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو تمہارے سبق کرتا ہوں لے جاؤ اسے شنانچہ لے گے یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے پاس روک لیا اور روکنے کی بھی عجیب تدبیر کی اور اللہ پاک نے وہ تدبیر کروائی اس لیے فرما کہ ایک سونے کا پیالہ تھا ایک جس سے وزن پہمیش کی جاتی تھی وہ چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے چھپکے سے رکھوا دیا خادموں سے کہا یہاں رکھ دو شنانچہ جب یہ خافلہ لے کے مصر کی طرف چلا اور مصر کی سرحص سے جب نکل چکے پیچھے یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا جاؤ ان کو جا کے بلا کے لے ان سے کہو کہ تم میں کوئی چور ہے آئے اور کہا کہ بھئی تم میں کوئی چور ہے اور ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے جس سے وہ ناپائی کرتے تھے اور ناپ ناپ کے گندم ڈالتے تھے وہ چل چھوٹے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تھوڑی چوری کی ہے چوری کرنا تو یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے اور ہم یہاں فساد پھلانے کے لیے دیار غیر میں آئے ہیں ہم تھوڑی چلی آئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر تمہارے سمان سے دستیاب ہو گیا تو پھر کیا سزا ہے تمہاری کہاں ہمارے یہاں تو یہ سزا ہے کہ جس چور سے جو مال دریافت ہوتا ہے وہ چور اسی کا ہوتا ہے چور کو دے دیا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے اچھا چھوٹے کہ آجاؤ لے آئے یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے دس برادران کے سمان کو تلاش کر آیا اور پھر آخر میں چھوٹے کے سمان کو دوڑا جب چھوٹے کے سمان کو ہاتھ لگانے لگے تو خود اس طرح سے کہاں نہیں نہیں اس نے تھوڑے چوری کی تو بچہ ہے معصوم ہے چھوٹا ہے تو انہوں نے کہاں نہیں نہیں آپ تسلی کر لیں آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں پھر کہاں کہ نہیں بھئی دس سے نہیں نکلا تو اس سے کیا نکلے گا کہاں نہیں نہیں آپ تسلی کر لیں آپ دیکھ لیں چنانچہ جب کھولا دوسری سے نکلا اس لئے کہ ڈالا ہی وہاں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ذالی کہاں کدن علی یوسف ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی ہے یہ ہیلہ ہم نے سکھایا ہے تاکہ کوئی اسمت انبیاء پر قدغن لگائے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں کیا اس طرح سے تدبیر کیوں کی تو اللہ نے کہا حکم تھا اس لئے ایسا ہی کیا ورنہ مصر کے قانون میں ایسا نہیں تھا مصر کے قانون میں چور کے ہاتھ کٹے جاتے تھے اس لئے کہ وہاں تو تورات نافذ تھی موسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا تھا اور وہاں تو یہ تورات سے پہلے کے احکام تھے یہ لیکن وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو یہاں چوری کرے گا اس چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے اور یاقوب علیہ السلام کے زمانے کا جو ہے ان کی شریعت میں یہ تھا کہ چور کو غلام بنایا جائے گا تو بہرحال جب یہ روک دیئے گے تو ان دس بھائیوں میں سے ایک اور انکار کر گیا اس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا اببہ ناراض ہوں گے اور اس وقت تک نہیں جاؤں گا یا تا میری موت آ جائے یا اببہ مجھے بلا لے اب تین صدمے آگئے یوسف علیہ السلام پہلے سے بچھڑے ہوئے پھر بریمین کی جدائی پھر وہ تیسرے یہودہ کی جدائی تین بیٹے یاقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے تو سوچو دوسری کہ کیا حال ہوا ہوا اور یہ کرمات حضر یاقوب علیہ السلام کے کہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میں اللہ ہی کدرہ رجوع کرتا ہوں اپنا گلا اور اپنا شکوہ اور اپنا دکھ اپنا درد اللہ ہی کو میں سناتا ہوں اور پھر بھی کہتے ہیں میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں مجھے یقین ہے اللہ ان سب کو لائے گا تینوں کو لائے گا یوسف کو بھی لائے گا بنیابین کو بھی لائے گا یہودہ کو بھی لائے گا تینوں کو لائے گا اور پھر اللہ پاک نے تینوں کو لایا اور تینوں کو ملوایا پھر اگلی بار جب آئے بہت ہاتھ جوڑ کر ماغرت کرنے لگے اور کہنے لگے بڑی تکلیف میں ہیں ہمارے اببہ گوڑے ہیں صدمے پر صدمے آگے اور ایک بھائی ہمارا بچپن میں بچڑا دوسرا آپ نے روک لیا تیسرا یہ بیٹھ گیا یہ جانے کو تیار نہیں ہے صدمے پر صدمے ہیں پہاڑ ہمارے اوپر آگے ہیں صدموں کے آپ مہربانی فرمائیے کچھ ہم سے لے لیجئے اور یہ ہمارے خاندان والے بھائی ہمارے واپس کر دیں تو پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بدائی اور یوسف علیہ السلام نے بس اتنا سوال پوچھا حال علمتم ما فعلتم بی یوسف تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور یوسف کے بھائی کے ساتھ اور جب تمہیں نہیں معلوم تھا انجان تھے تم کیا کرتے تھے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو ایک دم چہرے کو دیکھا فور ہی کہنے لگے آپ یوسف ہیں اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نے تو اس کو کوئے میں ڈالا تھا اور یہ تو یہاں آ گیا سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے مسلطنت پر ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیمین ہے قد من اللہ علینا اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا اب یہاں میرے آپ کے لئے سبق یہ ہے قد من اللہ علینا یہ نہیں کہا میں بادشاہ بن گیا میں گورنر بن گیا میرے پاس اقتدار آ گیا نہیں قد من اللہ علینا اللہ نے ہمارے پر احسان کیا اللہ نے ہمارے پر احسان کیا اللہ کی طرف نسبت اللہ کی طرف نسبت ہمارا کوئی کمال نہیں پھر کہتے ہیں انہو من یتقی ویصبر جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ایسا ہی احسان فرماتے ہیں کوئی میری تقصیص نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ عَجَلْ مُحْسِنِينَ نیکی کرنے والوں کے عجر کو اللہ پاک ضائع نہیں کیا کرتا بھائیوں نے معذرت کی لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ پاک نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے آپ کو بڑا مقام دی ہے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دی تو یوسف علیہ السلام نے بہت عالی ظرفی کا مظہرہ فرمایا فوری معاف کر دیا لا تستریب آلیکم اليوم اور پھر کہا یہ میری قمیز لے جاؤ اور یہ جا کے میرے اببا جی کے چہرے پر ڈالنا اور ان کی جو بینائی گئی ہوئی ہے وہ واپس آ جائی یہ موجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا اور یہ جب خوشی خوشی پھر وہاں سے قمیز یوسف علیہ السلام کی لی اور بھاگے اور دوڑے اور مصر سے شام کی درف منتقل جب روانہ ہوئے تو ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے پونتوں نوازوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے یعقوب کہنے لگے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کچھ چالیس سال کا عرصہ گزر گیا مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولان تفندون اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے پوتے نوازے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو انہوں نے کہا تَلَّهِ اِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِينَ ابباجان آپ تو پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہاں یوسف ملے گا کہاں آئے یوسف شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے فرماتے ہیں کہ نعان کے کوئے میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام نہ سن سکے لیکن مصر سے جب کرتہ روانہ ہوا تو خوشبو آگئی یہ اللہ کا نظام ہے انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے غیب کا علم نبیوں کے پاس نہیں ہے اللہ جانتا ہے خیر اتنے میں پھر تھوڑے ہی تھے وہ آج کا زمانہ تو تھا نا کہ پھون کر کے اطلاع کر دو بھئی وہ تو زمانہ تھا اونٹوں کا گوڑوں کا خچروں کا ظاہر سی بات ہے کہ مصر سے شام تک آتے ہوئے دو تین ہفتے کا سفر تھا مسلسل چلتے 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 ایک شخص کو انہوں نے آگے روانہ کر دیا پہلے یہی طریقہ ہوتا تھا ایک آدمی پہلے بھاگتا دورتا ہو جس کا گوڑا تیز رفتار ہوتا تھا اس کو بھاگاتے تھے تم جاؤ جا کے اطلاع کر وہ اس نے آکے اطلاع کی حیاء خور اسلام کو یوسف مل گئے ہیں بنیمین بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھائی بھی یعودہ وہ بھی آ رہے ہیں کیا خوشی کا عالم ہوگا اس گھر کے اندر اللہ اکبر تو پھر اببا جان نے کہا دیکھو اچھا انہوں نے بھی فوری اللہ کی طرف رجوع کیا دیکھو خوشی کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف رجوع فوری یہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے تم نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ اللہ پاک کے معاملے میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ پاک میچے ملوائے گا مجھے اللہ سے یقین تھا کہ اللہ مجھے ملوائے گا پھر یا قول اسلام کے سامنے بھی یہ سب اولادیں سارے بیٹے جب آگے معذرت کرنے لگے کہ اببہ آپ کو بھی ہم نے بہت ستایا یوسف کے معاملے میں ہم نے کوتہیاں کی آپ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں تو یاقوبا علیہ السلام نے بھی ارشاد ہمیں کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کے لئے استغفار کروں گا اللہ سے اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سب کے معافی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے یہ سب کے سب برادران جھوڑ بولنے کے باوجود دھوکہ بھی کیا باپ کو ستایا ان سب کے باوجود یہ سب کے سب جنتی ہیں ان کی معافی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اور تو یہ معافی کا ذکر اس لئے بھی فرمایا ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں حقوق العباد میں بھی آدمی کوتہیاں کر جاتا ہے اللہ کے حقوق میں بھی کوتہیاں کر جاتا ہے اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے اور اس کے بعد پھر حضرت یاقوبا علیہ السلام یہ سارا خاندان پھر روانہ ہوا مصر چونکہ حکم تھا یوسف علیہ السلام کی درخواست تھی کہ آپ سارے آ جائیں اببا کو بھی لیائیں سارے جب آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو عزت اور اعزاز اور اکرام اپنے والدین والدہ تو نہیں ہائیات تھی خالہ تھی اور والد محترم حضرت یاقوب علیہ السلام سب کو بڑی عزت دی اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے کلمات کیا ہیں وہ بڑے سبق ہیں میرے اور آپ کے لئے یابتی حادہ تعویل رؤیائی من قبل بچپن میں دیکھا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجلس سیدہ کر رہے ہیں یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ آج آپ بھی اور خالہ جی اور اسی طرح سے سارے کے سارے بھائی بھائی سے مراد ستاروں سے مراد بھائی تھے اور شمس اور قمر سورج چاند سے مراد والدین تھے آج آپ سارے آگئے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے میری وجہ سے آپ کو آج عزت نصر میں مل رہی ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے بلکل اور دوسرا میرے اللہ نے میرے ساتھ احسان فرمایا اللہ اکبر عجیب بات اللہ نے احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا بھائی جیل میں گے بھی تو اللہ کے حکم سے تھے نا لیکن وہ نسبت اپنی طرف میں جیل میں چلا گیا تھا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جیل میں ڈالا اور پھر نکالا وہ رہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی ہے وَقَدْ أَخْرَجَنِي اس اللہ نے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھا ٹھکانا دیا اس نے مجھے جیل سے نکالا وَجَابِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ اور وہ اللہ پاک آپ کو شام سے یہاں پر اللہ لائیا اللہ ہی لے کے آیا اللہ ہی لے کے آیا میرا کوئی اختیار نہیں ہے میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی تھی یہ پھوٹ بھی اللہ نے ہی دور کی ہے اللہ نے دور کی اور اِنَّ رَبِّي لَصِيْفٌ لِمَا يَشَا میرا پروردگار تو بہت باریک بین ہے دلوں کے حالات کو جانتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وہ جاننے والا حکمت والا ہے یہ سب اللہ کی تعریب اپنے خاندان کے سامنے کر رہے ہیں تو بھئی نعمتیں ملیں اگر اعزاز ملیں عزتیں ملیں تو خوشیاں اس طرح سے منائی جاتے ہیں کہ خوشی میں اللہ کو رازی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں خوشیوں وہ کیا حال ہے کسی کے یہاں اگر بیٹا کم ہو گیا اور وہ بازیاب ہو گیا مل گیا تو پھر خوشی میں ہم جو نافرمانیوں جو ڈول دماغے خوشیوں میں ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے اللہ اللہ ہی کی تعریف اللہ ہی کو زبان پر لے کے آ رہے ہیں اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ کہہ رہے ہیں رب قد آتائی تنی من الملک اے اللہ تُو نے مجھے سلطنت بادشاہت دے دی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وعلم دنی من تعویل الاحادیث اے اللہ تُو نے مجھے خوابوں کی بھی تعبیر سکھائی فاطر السماوات والارض اے اللہ زمین و آسمانوں کو بنانے پیدا کرنے والا بھی تُو ہی ہے انت وریگی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ دنیا آخرت میں تُو ہی میرا ساتھی ہے تُو ہی میرا ساتھی ہے اور توفنی مسلماً و الحقنی مسالحین اے اللہ میری آخری تمنا یہ رہ گئی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا یہ نبی دعا کر رہا ہے یہ نبی کہ میرا خاتمہ توفنی مسلماً اسلام پر میری موت ہو و الحقنی مسالحین اور نیک لوگوں میں میرا انجام ہو جائیں پھر یہ سارے قصے کو ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ الَيْكِ یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو یہ خبریں غیب کی بتائی ہیں آپ نہیں جانتے تھے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ آپ برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب وہ یوسف کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے ہم نے آپ کو یہ خبریں بتائی ہیں یہ آپ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا ٹھیک ٹھیک قصہ آپ لوگوں کے سامنے واقعہ پورا جو بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے اور اس میں ہم سب کے لئے بڑے سبق ہیں اس کے بعد سور ران ہے بس اس میں تھوڑی سی میں چند باتیں عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں سور رات میں اللہ پاک نے اقل مندوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اللہ پاک اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک کی نشانیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں اقل مند کون لوگ ہوتے ہیں الَّذِينَ يُعْفُونَ بِعَهَدِ اللَّهِ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یہ اقل مند ہیں دنیا میں اقل مند لوگ کس کو کہتے ہیں جو دو چار کو پاغل برائے جو فراد دھوکے کرے یہ بڑا اقل مند آدمی ہے اور بڑا سلجہ ہوا آدمی ہے جو دین سے بڑا دور ہو دہریہ ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرے مذہب کے خلاف یہ بڑا ذہین آدمی ہے جی بڑا سیانا آدمی اقل مند اللہ کہہ رہے اقل مند ہوئے يُعْفُونَ بِعَهَدِ اللَّهِ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے اللہ کے وعدوں کو لوگوں کے ساتھ جو وعدے کی ہیں ان وعدوں کو نباہ کرے فراد دھوکہ نہ کرے دھوکے دے کر وعدے سے خلاصی نہ کرے بلکہ جو وعدوں کو پورا کرے وہ اقل مند ہے دوسری خوبی وَلَا يَنْ قُزُونَ الْمِيْثَاقِ وعدوں کو نہ توڑے وعدوں کا توڑنا نقضِ عہد بہت بترین جرم ہے اور منافق کی علامت ہے نقضِ عہد وعدے کا توڑنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ سے ایک بار بیعت لی اس بات پر کہ تم مجھ سے وعدہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے سب نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ وعدہ وعدہ کیا تم وعدہ کرو نماز نہیں ترک کروگے سب نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ وعدہ کر دیں وعدہ کرو کسی کو قتل نہیں کروگے نہاق وعدہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ یہ بات کبھی عظم کرو کہ تم کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کروگے کسی بھی سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کروگے اور ان بچاروں کا یہ حال تھا جو اس وعدے میں شریک تھے اس کے بعد اگر چلتے چلتے سفر میں گوڑے سے چابت گر جاتا کوڑا گر جاتا تو خود نیچے اترتے اور اٹھاتے برابر والے کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے دے دو کہتے تھے کہ ہم نے نبی سے وعدہ لیا تھا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا یہ حال تھا یہ حال تھا تو بھئی اس طرح سے وعدے کا نبا ہوتا ہے ایسے وعدے کا نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے ایسے وعدے کا نبا کرتے تھے تیسری خوبی یسلون ما عمر اللہ بھی این یوصل سل رحمیوں کا خیال کرتے ہیں سل رحمی قطع تعلق کرنا بہت بترین جرم ہے معاشرہ کا بہت بڑا ناسور ہے آج قطع تعلق بھائی بھائی سے اٹھا ہوئے رشتہ دار رشتہ دار سے اور کتنی ناچاکیاں ہیں گھروں میں اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کو گوارہ نہیں اللہ کا حکم ہے قرابتداریوں کا خیال رکھو بھائی بندی کا خیال رکھو مہارم رشتوں کا خیال رکھو اور چچے بھتیجے آپس میں تعلقات استوار کریں مامو بھانجے آپس میں تعلقات استوار کریں بہن بھائیوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہونے چاہئے تو یہ صلح رحمی ہے اور صلح رحمی کا مطلب اپنے عزیزوں کی خیر خبر رکھنا اگر وہ مالی محتاج ہیں ان کی اعانت کرنا اور ویسے خیر خبر لینا اور ان کی بات ان کے مطالق دریافت کرنا اگر وہ نہیں کہیں غیب ہیں پوچھو کہاں گے نمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی کا تو یہ حال تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا انتقال ہو جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی تحفہ بجوایا کرتے تھے یہ صلح رحمی کیوں جیسے خدیجہ کے ساتھ صلح رحمی کا یہ حال تھا انتقال کر گئی ہیں لیکن ان کی جو سہیلیاں تھی ان کے ساتھ بھی عزت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے یہ صلح رحمی کی جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو اچھا کرو یہ حکم ہے ہمیں برابری کرنے والا کوئی صلح رحمی کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے صلح رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے تعلق توڑے اور یہ جوڑنے کی کوشش کرے یہ صلح رحمی ہے تو یہ تیسری خوبی ہے یسولو رما عمر اللہ کے صلح رحمی کے خیال کرتے ہیں چوتھی خوبی یخشون ربهم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں یخشون خشیت ایک ہے خوف ایک ہے خشیت خشیت کس کو کہتے ہیں خشیت جیسے آدمی اپنی ماں سے ڈرتا ہے ماں سے کیا ڈر ہوتا ہے اگر میں نے یہ عمل کیا تو میری ماں نراز ہو جائے گی ماں کے ڈنڈے سے نہیں ڈرتا ماں کی نرازگی سے ڈرتا ہے اسی طرح سے خشیت یہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ اگر میں نے یہ جرم کر لیا تو میرا اللہ نراز ہو جائے گا یہ ڈر اصل ڈر ہے ایک ویسے بھی کہ اگر میں نے یہ جرم کیا اللہ مجھے سزا دے گا ٹھیک ہے وہ بھی ڈر ہے لیکن اس سے اگلا درجہ اور بڑا درجہ یہ ڈر ہے کہ اللہ پاک سے اس لیے ڈرو کہ کہیں اگر میں نے اصحا کیا تو اللہ نراز نہ ہو جائے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ پاک نے اس خشیت کو علماء کے ساتھ خاص کیا کہ علماء وہ اس طرح کی خشیت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ سے اس طرح سے ڈرتے ہیں اور اگلی خوبی وَأَقَامُ الصَّلَحِ نماز قائم کرتے ہیں اس کے بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعْلَى نِيَّ اور جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس کو خرش کرتے ہیں چھپ کر بھی خرش کرتے ہیں علانیہ بھی خرش کرتے ہیں اور اگلی خوبی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور بُرَائِ کا بدلہ بُرَائِ سے نہیں دیتے بُرَائِ کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ بُرَائِ کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب بُرَائِ کر لیتے ہیں تو بُرَائِ کے بعد اچھائی کرتے ہیں اگر گناہ کر لیتے ہیں تو گناہ کے بعد اچھائی کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزی اللہ علیہ وسلم کی نصیت فرمائی کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو بعد نیکی بھی کر لیا کرو فرما یہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہیں جنات و عدن یدخلونہا یہ جنتوں میں یہ خود بھی ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم ان کے ماں باپ بھی ان کی بیویاں بھی ان کی اولادیں بھی سب ان کے ساتھ کر دیا جائیں گے ان کے ماں باپ والدین اولادیں اور بیویوں کے عامال اتنے نہیں تھے لیکن ان کی سفارش چلے گی اور ان کی سفارش کی وجہ سے یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں اور بیویاں جنت میں تو آگے لیکن یہ مقام ان کا نہیں ہے جو ہمارا مقام ہے اے اللہ ان کو ہمارے مقام میں کر دیجئے ہمارے ساتھ کر دیجئے ہم آپ کہیں گے بھئی جنت مل گئی تو مقام نہ ملا تو کیا ہے دیکھو بس اتنی سے مثال سمجھو اوپر اولے درجے اور نیچے اولے درجے کا کیا فرق ہے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی سوچے گا کہ میرا درجہ بڑھی جائے حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنی ہوروں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچانک اس کی جنت اتنی روشن ہو جائے گی تو وہ حیران ہو جائے گا کہیں اللہ کا نزول تو نہیں ہو گیا کہیں اللہ کی تجلی تو نہیں آگی کہاں سے نور آیا کہاں سے روشنی آئی وہ پوچھے گا فرشتوں سے کیا ہوا کیا اللہ کی سامنے آگیا کیا ہوا وہ کہے گا نہیں نہیں آپ کے اوپر اللہ جو جنتی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا اور وہ مسکر آیا اور اس کے دانتوں سے چمک نکلی ہے تو آپ کی جنت پوچھتی یہ کہے گا وہ کوئی نبی ہے نہیں نہیں نبی نہیں ہے شہید ہے نہیں شہید نہیں کون ہے یہ کیا عمل تھا اس کا تو یہ فرشتہ بتائے گا اس نے دنیا میں تیرے سے ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا تو اب اندازہ کرو کہ اوپر درجہ اور نیچے درجہ میں کتنا تفاوت ہے کتنا فرق ہے تو یہ اولادیں بھی نیچے وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گی ماں باپ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن ان خوبیوں والے لوگ اقل مند جن کو اللہ نے اقل مند کا یہ اوپر کے بالا خانوں میں اوپر کے جنتوں میں ہوں گے یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دے ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ کر دے دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور عجیب بات دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب پوتے بھی آ جاتے ہیں اور جناب اسی طرح سے ماں باپ بھی ہوں اوپر نیچے اولادیں ہوں ایک خاندان پورا ہو جائے پھر گھنگے فساد لیکن وہاں تو اللہ پاک دلوں سے کینوں کو بغضوں کو نفرتوں کو نکال لے محبتیں ہی محبتیں اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے